تحریک صدارت پیش کرنے کے لئے میں دعوت دوں گا مولانا مطین الحق اسامہ کانپور کو کہ وہ تشریف لائیں اور تحریک صدارت پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم ہندوستان کے غیور مسلمانوں پورے ملک سے لاکھوں کے تعداد میں اس گراؤن میں آنے والے انسانوں آج کا یہ عظیم الشان پرگرام ملک کی اس نمائندہ اور تاریخی جماعت کے زیر احتمام ہو رہا ہے جس نے اس ملک کی آبورو اور عزت بچانے کے لئے اور اس ملک کو اس ملک کی غلامی کو سے آزاد کرانے کے لئے ملک کی کشتی کو پار لگانے کے لئے وہ عظیم الشان قربانیاں دی ہیں جس قربانی سے ہندوستان کا چپا چپا اور خاص طور پر یہ تاریخی شہر دہلی کی گلی گلی کوچا کوچا اور ذرہ ذرہ واقف ہے اور اس کی گواہی دے رہا ہے جمعیت علمہ ہن یہ عظیم الشان جماعت ہے جس کو اکابر نے قائم کیا بے شمار علماء اکرام نے اس کے ماتحت ملک کی آزادی کے لئے فاسیوں کا بھندہ چوما آج اس جماعت کی قیادت جس عظیم اور جس صاحب تدبیر مدبر اور صاحب حوصلہ ٹک ٹکی نگاہیں باندھے دیکھ رہا ہے وہ انتظار کر رہا ہے کسی باعظمت اور کسی باحمت انسان کی آج پورا ملک ملک کی جو صورتحال ہے اس صورتحال کو ہم دیکھیں تو آج ملک اور خصوصاً ملت اسلامیہ ہندیا بلکہ عالم اسلام نگاہ انتہائی عجیب و غریب نگاہوں سے جن شخصیات پر نگاہ کر رہا ہے اور جن پر اعتماد کر رہا ہے اور جن کی رائے کا انتظار کر رہا ہے اور جن کے عظم حوصلے کے آگے اپنی گردن خم کر رہا ہے وہ حیثیت اور وہ شخصیت صاحب تقوی صاحب علم و عمل کسی بھی تنظیم کسی بھی ملک کی قیادت کے لئے علم عمل جرات ہمت اور جرات و ہمت بھانسیوں کے پھندوں کو سامنے دیکھتے ہوئے اور سینہ تان کر گولیاں چلانے والوں کے سامنے سینہ تان کر عظم حوصلے کی بات کرنے والی یہ جماعت اس جماعت کے اس سربراہ کے جانشین شاق الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحم اللہ جنہوں نے کراچی کے جیل میں انگریز جج کے جواب میں جب اس نے کہا تھا حسین احمد تم نے انگریز کی فوج میں بھرتی کو حرام قرار دیا ہے تم نے فتوہ دیا ہے بغاوت کا جرم شاق الاسلام نے اس وقت اس بھری عدالت میں کہا تھا کہ ہاں نے فیصلہ دیا ہے فتوہ دیا ہے فتوہ دے رہے ہیں اور فتوہ دیتے رہیں گے بڑے بڑے ملک کے قائدینوں کے پیر میں لغزش اور جنبش آ گئی تھی اور انہیں شاق الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے کان میں کہا تھا حضرت آپ اس چج کے تیور دیکھ رہے ہیں بغاوت کے لیے آپ پر مقدمہ چل لہا ہے اور آپ کے اس اقراری بیان کے بعد تو بس صرف فانسی کا پھندہ ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں آپ کو معلوم ہے اس شخصیت نے اس بات کی جواب میں جو بات کہا تھا وہ یہ کہ میں جس وقت چلا ہوں دیوبن سے تو اپنا کفن اپنے ساتھ لے کر چلا ہوں اگر فانسی کا حکم ملتا ہے تو کراچے والوں کو میرے کفن دھوننے کی ضرورت نہیں پڑے گی عظیم سپوت قائد ملت پازبان اسلام امیر الہند حضرت مولانا سید اسد مدنی دامت برکاتہوں جن کا نام نامی آج اس شیر کے ساتھ اس عظیم شانی جلاس کی صدارت کے لیے پیچ کرتا ہوں کہ غموں سے کہہ دو ہم بھی حوصلہ رکھتے ہیں جینے کا غموں سے کہہ دو ہم بھی حوصلہ رکھتے ہیں جینے کا طبیعت کو کسی عالم میں مرجانہ نہیں آتا لگا دے پار مجھ کو یا دوبو دے نا خدا سن لے مجھے خبرہ کے کشتی سے اتر جانا نہیں آتا یہ خبرے گھر میں ہیں جس کی وہ تم ہی تو نہیں اسد یہ خبرے گھر میں ہیں جس کی وہ تم ہی تو نہیں اسد خرد والوں کے بس میں ایک دیوانہ نہیں آتا آج اس عظیم شان دیوانوں کی صدارت میں یہ اجلاس چلے گا میں حضرت والا کا نام نامی اس عظیم شان اجلاس کی صدارت کے لیے پیش کرتا ہوں امیت کی اس کی تائف کی مجھے خبرہ کے کشتی سے اجلاس کی